بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کاشی ٹی وی کاشی ٹی وی میں خوش آمد ہے دوستو آپ لوگوں نے بہت سے چونٹیوں کو دیکھے ہوں گے لیکن میں آج آپ لوگوں کو دنیا کی تیس ترین چونٹیوں کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے سہارا کیرگستان میں پائے جانے والے سلور چونٹی ایک سیکنڈ میں آٹھ سو پچپن میلی میٹر کا فاصلہ توے کرتی ہے یعنی ایک سیکنڈ میں تین تیس سے چھیا سٹھ انچ تک آگے باگتی ہے اگرچہ یہ چوٹا فاصلہ ہے لیکن چونٹی کی لحاظ سے یہ ایک عظیم فاصلہ ہے یعنی وہ اپنے جسم سے ایک سو آٹھ گنہ زیادہ دور جا سکتی ہے اور وہ بھی ایک سیکنڈ میں ماہرین کے مطابق اگر یوسین بولٹ اس تناسب سے دوڑے تو وہ ایک گنٹے میں آٹھ سو کل میٹر کا فاصلہ توے کر سکتا ہے سلور چونٹی نے کروڑوں سالوں میں خود کو سہارا رگستان کے ماحول سے ہم آہنگ کیا ہے جس کی نتیجے میں اس نے برقرفتار انداز سے حرکت کرنا شروع کی ہے دن کے واقع تراغستان کی گرمی پچھال درج سنٹی گریڈ تک ہو جاتی ہے لیکن اس تپش میں بھی یہ ریت پا تیز سے دوڑتی پیرتی ہے اس کی لمبی ٹھانگوں کی بدولت چونٹی کا جسم گرم ریت سے اوپر اٹھا رہتا ہے اور ارتکائی لحاظ سے یہ ایک اہم تبدیلی ہے پھر ان کے جسم میں ایسے پروٹین بھی پائے جاتے ہیں جو حرارت برداشت کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ چونٹیا دن کے وقت بھی اپنے گروں سے نکلتو ہے بہت چوٹا سا راستہ اختیار کرتی ہے تاکہ خوراک لے کر جلدی گر کوئن جائے چونٹی کے جسم پر بریگ بال زیگ زیگ اور تکونی صورت میں اکتے ہیں جو سرچ کی روشنی کو بہت حد تک منعکس کر سکتے ہیں اپنے گھر سے نکل کر وہ کسی مرہ ہوئے جنور کے جسم کو کاتی ہے اور چند منٹ بعد دوبارہ اپنے بیل میں گست جاتی ہے یہ تھی ہماری ویڈیو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چھاتا ہوں اللہ حافظ تینکس پر واشنگ تینکس پر واشنگ